حَزْبًا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّوَحْمَنِ الرَّخِيمِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ الحمد لله اللَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتُهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِنَ عَمَاؤُهُ الْآدُونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُشْتَهِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمْ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ اللَّذِي لَيْسَى لِسَفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَخْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَجْلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَةً بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّتَةً بِسُخُورِ مَيْدَانَ عَرْزِهِ السلام والسلام والتحییت والاکرام على مولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ظنوبنا مولانا مختدانا حادینا بالقاسم محمد وَعَلَيْتَيَبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلْعَنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَلَا عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكَرِ مَسَائِبِهِمْ وَمُنْكَرِ عَزْمَتِهِمْ وَمُنْكَرِ سَخَاوَتِهِمْ وَمُنْكَرِ وَمُنْكَرِ وَلَایَتِهِمْ أَجْمَئِئِينَ من الآن إلى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمين اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في محکمِ کتابِ الكریم وَحُوَا اَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَر فَسُولِ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرِ سَلْوَاتِ بَرَحِمْ آپ حضرات سے گزاری شک مرتبہ سورة حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کتلاعات فرماؤ کر مرہوم منور حسین ابن افسر حسین کی روح کو احسال فرمائیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحktop مرہوم موضوع اللہ علیہ وآلہ قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین اور معنی و مفاہیم کے لحاظ سے ایک بحر بیکرہ یہ مختصر سا سورہ جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ارشاد رب العزت ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا آپ اپنے پروردگار کے نمازیں پڑھیں اور قربانیاں پیش کریں انہا شانیا کا حول ابتر آپ کا دشمن مختون نسل ہوگا ابتر ہوگا بے اولادہ ہوگا آیات کا ظاہری ترجمہ جو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ بھی ہے سورہ بچوں بچوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے اور چونکہ ایام فاطمیاں کا آغاز ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں یہ جو دو روایتیں ہمارے ہیں پچھتر روز والی اور پچھانبے روز والی ہیں ایام فاطمیاں کے لیے زیادہ سے زیادہ علماء اور مراجع وقت نے تاقید کی ہے کہ ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر شہزادی دو عالم حضرت فاطمت الزہرہ شہزادی کے فضائل و مسائب بیان کیے جائیں حق زہرہ کا ذکر ہو اور ان افراد کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے حق زہرہ کو پامال کیا اور غصب کیا اسال سواب کی مجلس بھی ہے یہ بھی ایک مناسبت ہے دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور ایام کے مناسبت کو بے ذہن میں رکھتے ہوئے مختصر سے گفتگو آپ کی خدمت پر پیش کروں گا حالانکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا اسے تو اچھا خاصا وقت ابھی گزر چکا ہے اور مجھے نماز کے وقت کی بھی تاقید کی گئی ہے لہٰذا کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اہم باتیں جلدی جلدی کوش گزار کر سکوں آئیے سب سے پہلے جملے کی تشریح کرتے چلتے ہیں مختصر سے لفظوں میں سب سے پہلا جملہ میرے حبیب اِنَّا عَاتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا آپ ذرا اس اندازِ گفتگو پہ غور فرمائیں جو پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں سرورِ دو عالم کے لئے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا کیا سرورِ دو عالم کو پہلی بار کوئی چیز عطا کی جاری ہے نہیں سرورِ دو عالم کا کمال یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے ساری کائنات کو ہی ان کی تخلیق کی ان کے صدقے میں لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ میرے حبیب اگر آگ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو تخلیق کی منزل میں ہی نہ لاتا تو جو باعثِ تخلیقِ کائنات ہو اس کو یہ الگ سے کوسر عطا کرنا کیا مانا تو اگر آپ کوسر کا مانا نہیں سمجھ سکے تو چلیے سب سے پہلے اس دہلیس پہ چلا جائے جہاں بے یقینوں کو یقین ملتا ہے اور جہاں سے رزقِ علم تقسیم ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن کو وہ نہ سمجھے جس کے لیے قرآن کافی ہو ہم قرآن کو اس لیے سمجھتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ساتھ وارثانے قرآن کے بھی ماننے والے ہیں اور عقیدہ رکھنے والے ہیں ہم نے فوراں ان کی بارگاہ ہمیں دستِ عدب جوڑا اور ہم نے کہا کہ ہمیں معصوم سمجھ میں نہیں آتا آپ راستِ خونہ فیل علم ہیں آپ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ علم میں غرق ہیں آپ ہم کو ذرا بتائیں اور رہنمائی فرمائیں کہ کوثر سبرات کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کوثر سبرات نہرے کوثر ہے کوئی کہہ رہا ہے کوثر سبرات فلا چیز ہے ہم نے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تو معصوم آواز دیں گے کیا تم نے بھی قرآن کو کافی سمجھ لیا کہ تم الفاظ کے جگلوں میں بھٹکتے رہ گئے اور معنی و مفاہیم کے سمندر تک نہ پہنچ سکے اگر تم قرآن کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ قرآن فہمی کا مسئلہ کیا ہے تو افہام و تفہیم کے لئے کم سے کم سلمان جیسا مزاد چاہیے ابوزر جیسا حوصلہ چاہیے میسم جیسی طبیعت چاہیے تب جا کے کوثر کا مرحلہ اور قرآن فہمی کا مسئلہ روشن ہوگا ہم نے کہا معصوم ہمیں رہنمائی کریں ہمیں بتائیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کوثر سمراد وجود ناظرین صدیقہ کبرا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب بالکل آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے اب آئیے اصل ترجمہ کو پر آ جاتے ہیں میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی اب کیا کرنا ہے فصل لے آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں اچھا اللہ چاہتا تو صرف صلی اللہ بھی کہہ سکتا تھا اب یہ تھوڑی سے ٹیکنیکل گفتگو ہے لیکن میں آسان کروں گا اور آپ کے لیے تو بہت آسان ہے مجھے آپ کے سامنے کوئی عربی کے کسی استعلاح کو پیش نہیں کرنا ہے نہ گرامر پیش کرنی ہے آپ خود بخود سمجھ جائیے گا یعنی ہر علی کا چاہلے والا اس استعلاح سے واقف ہے کیا حکم ہوا فصل لے فوراں نماز پڑھئے بنا فاصلے گئے کیوں عربی زبان میں جب فے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے بیچ کے اندر دو لفظوں کے اندر دو باتوں کے اندر کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے جب بھی کبھی فے آ جائے دنیا کا کوئی مسلمان سمجھے ہے نہ سمجھے کم سے کم غدیری لوگ تو فے سے واقف ہیں من کنتو مولا ہو سلوار بھیجیں مل جول کے محمد وعالی محمد کے ہمارا تو یقیدہ ہی ہے ہمارا تو یقیدی ہی ہے من کنتو مولا ہو فہازہ علیہ مولا جس جس کا میں مولا اس کے علیہ مولا ہیں بیچ میں کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے آواز دے کہ یہ فورا نماز پڑھئے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عجیب حکم ہے آپ کو اللہ نے کوئی سا رتا کر دیا یہ فورا نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا نبی آواز دیں گے چونکہ بیٹیاں آپ جانتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں اور ہر نعمت و رحمت کے بعد سجدہ شکر واجب ہوا کرتا ہے جس کو فاطمہ جیسی بیٹی مل جائے پھر اس کے لئے نعمت کا اور سجدہ شکر کا مقام کیا ہوگا اور آخری جملہ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَر آپ کا دشمن مقتوع نسل ہوگا ابتر ہوگا اور نسل بریدہ ہوگا اب یہ ایک جملہ اور ایک وعدہ جو پروردگارِ عالم نے خورانِ مجید میں کیا ہے میں آپ کے سامنے پوری تاریخ کا نچوڑ ایک جملے میں دے دوں کہ جس ملعون نے بھی پیغمبرِ اکرم کو ابتر کا تانہ دیا تھا پہلے محمد کو ابتر کا تانہ دینے والا اس کے واسے لے کر کہ گیارویں محمد تک جس نے بھی اپنی بیٹیاں محمد کے اولاد سے محمد کے خاندان سے متصل کی یہ سوچ کے کہ ایک اولاد پیدا ہو جائے تاکہ وہاں ہمیں کوئی فائدہ مل جائے تو انتقامِ الٰہیہ یہ ہے کہ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَر تمہاری ساری بیٹیاں بے اولادہ رہیں گی کہیں اولاد پیدا نہ ہو سکی اب تاریخ جانے والے بلجل کے سلوات بڑھیں محمد و علی محمد جس نے جس نے بھی جس نے بھی اپنی بیٹیاں منصوب کی اسمت کی دہلیس سے یہ سوچ کر کہ شاید وہاں رشتہ داری کا فائدہ مل جائے تو انتقامِ الٰہیہ اس اعلان سے ہو گیا کہ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَر آپ کا دشمن مقتون نسل رہے گا اولاد پیدا نہ ہو سکی اب جائے جا کے تاریخ کے اوراغ گردانی کر لیجئے گا جہاں جہاں بھی یہ کوشش کی گئی کہ کسی بھی تاریخے سے کسی بھی مسلحت کے تخاظے کے تحت اپنی بیٹیاں منصوب کر دی جائیں اسمت کے خاندان سے شاید کوئی فائدہ مل جائے انتقامِ الٰہیہ یہ ہے اور نسلِ معصومِ کونین یعنی دونوں اعلان ہو رہا ہے دشمن آپ کا مقتون نسل ہوگا اور آپ کی نسل تا قیامت باقی رہے گی آج آپ تجربہ کر لیں آج آپ کو شایدہ کر لیں دنیا کے کسی کونیں کسی خطے میں چلے جائیں نسلِ معصومِ کونین ہر مقام پر پائی جا رہی ہے کیوں پائی جا رہی ہے کیوں کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے دشمن آپ کا مقتون نسل ہوگا اور آپ کے نسل تا قیامت باقی رہے گی اور اسی طرح سے باقی رہے گی کہ دنیا کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر آپ کے نسل نہ ہو میں آپ کی خدمت پر ارز کروں کہ پہلا وعدہ تو قرآن مجید کا اپنے مقام کے اوپر آپ اگر ایک عملی طور پر بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور پریکٹیکلی طور پر بھی آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے دیکھیں گلاب کا ایک پودا آپ کے گھر کے آگن میں لگا ہوا ہے اگر آپ اسے تراشتے رہیں آپ اسے کاٹتے رہیں تو اس کی قوت نمو اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے وہ رکتا نہیں ہے لیکن اگر اس کو تراشنا چھوڑ دیا جائے کاٹنا چھوڑ دیا جائے تو اس کی نوبت یہ آتی ہے کہ وہ ایک مقام پر رک جاتا ہے قوت نمو ختم ہو جاتی ہے اب آپ آ کے دیکھ لیں تاریخ کے آئینے میں وہ ایک پودا جو مکہ کی سرزمین پر لگایا گیا تھا اسے ظالموں کے ظلم کے خنجر نے اتنا تراشا اتنا تراشا کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر تو کند ہو گئے مگر وہ پودا شجر سایہ دار بن کر ساری کائنات پر چھا گیا سلامت پہیزے ملجل کی محمد اور وہ پودا آش حجر سایہ دار بن کر ساری کائنات کو اپنے آہات اختیار میں لیے ہوئے ہیں اور دشمن مختون نسل بھی ہے اب تربیہ ذرا پہچانی ہے کہ کیا مقام ہے شہزادی ہے کون ہے ان کا جس کو نہ صرف یہ کہ پیغمبر اکرم نے اپنی ماں کا درجہ دیا بلکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے اور عظیم بی بی ہے جس کے نور کو لانے کے لیے پیغمبر اکرم کو میراش تک کا سفر کرنا پڑ گیا آپ سوچیں دنیا میں عجیب رشتہ ہے یہ میں نے تو دنیا میں بہت سے باپ اور بیٹیوں کا رشتہ دیکھا باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے بہت عشق رکھتا ہے اپنی بیٹی سے اور یہ ایک مشہور بھی جملہ ہے کہ ماں اپنے بچوں سے خریب ہوتی ہے یعنی اپنے بیٹوں سے خریب ہوتی ہے اور بیٹیاں باپ سے خریب ہوتی ہیں یہ دنیا میں ایک آزمائی ہوئی بات ہے تو ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو دنیا میں ہمیں ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرنے والا تو ملا لیکن دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں بلند ہوتا ہوا نہیں دکھا اب آئیے آپ دیکھ لیجئے یہ تو امت کے باپ ہیں پیغمبر اکرم اس امت کے باپ ہیں اور دستور کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے جب بھی جناب فاطمہ زہرہ داخل ہوئی قامت الیہ رسالت مآب آپ کے استغبال میں کھڑے ہو گئے یہ جملہ آپ نے بارہا سنائے آج مجھ سے بھی اس کے ایک تشریح سن لیجئے اور تھوڑی سی ایک بحث ہے جو میں آپ کے کرنا چاہتا ہوں جب بھی شہزادی دو عالم داخل ہوتی تھی پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے نہیں صرف یہ جملہ نہیں ہے قامت الیہ اگر یہ جملہ ہوتا ہے قامت بہا تو یہ ممکن تھا اس کا ترجمہ کیا جا سکتا تھا کہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں قامت الیہ کہا جا رہا ہے وہاں معاملہ صرف کھڑے ہونے کا نہیں ہے بڑھ کے استغبال کیا کرتے تھے نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بڑھ کے استغبال کرتے تھے وَعَجْلَصَحَافِ مجلس ہی اور اسی مقام پہ بٹھالتے تھے جہاں پہ خود بیٹھے رہتے تھے یہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا کہ میری جگہ پہ وہی بیٹھے گا جو یا تم محمد ہو یا جو سوے محمد ہو فاطمہ تو بس غاتم منی پیغمبر کے مقام پہ ہر کس و ناکس نہیں بیٹھ سکتا اب میں شعروں میں بات کرنے کا آدھی ہوں اور ماشاءاللہ بیدار مجموع ہے بات بھی آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے گی ہر مرتبہ کا دستور یہ تھا پیغمبر اکرم کا کہ اپنی بیٹی کے استغبال میں کھڑے ہوتے تھے مجھے ایک بات بتائیے گا فیلِ معصوم فیلِ نبی کیا ہے آپ کے لئے اور ہمارے لئے ہر مسلمان کے لئے سنت ہے کی نہیں ہر وہ کام جب وہ انجام دیں وہ ہمارے لئے سنت ہے کی نہیں ہے بالکل سنت ہے سنتِ نبوی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے مجھے انصاف سے بتائیے گا جب پیغمبر کے کیا گیا ہر ایک عمل ہمارے لئے سنت بنتا چلا جاتا ہے تو کیا یہ عمل ہمارے لئے بھی سنت بنا کہ دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو آپ کو کہیں ملا یعنی چھوٹی سے مثال لے لیجئے مسجد کے امام صاحب ہیں آپ کے ماشاءاللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کی بیٹی داخل ہو گئی اور انہوں نے مسلح چھوڑا اور بیٹی کے لئے آگے بڑھ گئے بیٹی کو اٹھایا گود میں لیا نوازش کی شفقت کی پیار کیا اور لا کے اپنے مقام پر بٹھا دیا اگلے ہی دن آپ ان کے لئے ٹرین کا ٹکٹ مہیا کریں گے کہ نہیں کریں گے مولانا رشتہ داری گھر پہ ہی رکھیے یہ مسجد ہے یہ مام بھارگاہ ہے آپ کی محبت ہوگی اپنے بچوں سے گھر تک محدود رکھیے یہ کیا معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا وہی احترام کرے جو نبی کیا کرتے تھے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لئے سنت بھی نہیں ہے پھر ماجرہ کیا ہے ماجرہ یہ ہے کہ محمد بے حیثیت باپ فاطمہ کا استقبال نہیں کر رہے تھے کاش جملہ پہنچا پہنے یہ محمد نہیں جو فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں یہ نبوت ہے جو استقبال اسمت زہرہ میں بلند ہو رہی ہے سالوات بھی جیمیل جلگی محمد وآلہ یہ نبوت ہے جو ہترام کر رہی ہے یہ محمد باپ کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہوئے اگر باپ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہوتے ہر باپ کے اوپر ضروری ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کا استقبال کرے اور جب بہت اچھا جملہ لگا پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی حفظ اللہ بہت خوبصورت جملہ بہت خوبصورت تعبیر ہے ان کی اس ایک جملے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انہوں نے رشاد فرمایا کہ یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی جناب زہرہ داخل ہوتی تھی پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال کیا کرتے تھے آپ مجھے انصاف سے بتائیں اب یہ مفہوم میرے ہیں الفاظ ان کے ہیں الفاظ میرے ہیں مفہوم ان کا ہے انہوں نے فرمایا کہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم ہیں کون آخری نبی کون ہے سرتاج انبیاء سید ال انبیاء سارے انبیاء کے سردار اب آئیے حدیث کے اوپر جب بھی فاطمہ داخل ہوئی پیغمبر اکرم استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اب ان کا سوال سنیے انہوں نے کہا یہ بتائیے جب محمد سید الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں سرتاج الانبیاء ہیں تو جہاں پہ محمد کھڑے ہوں کیا آدم بیٹھے ہوں گے غور نہیں کیا اپنے جملے کے اوپر جہاں محمد کھڑے ہوں وہاں ابراہیم بیٹھے ہوں گے جہاں پہ محمد کھڑے ہوں وہاں موسیٰ اور عیسیٰ بیٹھے ہوں گے نہیں تو پھر مجھے انصاف سے کہنے دیجئے کہ استقبال فاطمہ میں صرف نبی نہیں ہے جو کھڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں جو احترام فاطمہ میں کھڑے ہوئے نظر آر ہیں یہ مقام ہے شہزادید والم کا یہ اللہ نے فضیلت دی ہے شہزادید والم کو کون ان کی خصیدہ خانی کر سکتا ہے کون ان کے مدہ سرائی کر سکتا ہے زبان آجز ہے خدا کی قسم زبان آجز ہے میں نے کہا بڑی محبت کرنے والے باپ ہوں گے اپنے بچوں سے اور بیٹیوں سے لیکن آپ نے کیا کبھی دیکھا کہ کوئی باپ بیٹی کے لئے اس طرح کا جملہ کہتا ہوگا نظر آئے فاطمہ تو امو ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں کی منزلوں میں کون سی شفقت دے دی وہ کون سا احترام دے دیا کہ محمد جن کی زبان پہ وحی کے پہ رہے ہیں محمد اپنے جذبات میں گفتگو نہیں کرتے نبی اپنے جذبات میں گفتگو نہیں کرتے ان کے محبت ان کے جذبات ان کی عقل پہ ہاوی نہیں ہوتے یہ تو وہ ہیں کہ وہما یدتقو کے پہ رہے ان کی زبان کے اوپر لیکن یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی ماں کی منزلوں میں ہیں اب ذرا پہچانی ہے کہ شہدادی دوالم کا مقام کیا ہے اور یہ مقام کیوں نہ ہو خدا کی خسم یہ وہ واحد تنہا نور تھا نور فاطمہ اب اس جملے پہ میں بہت توجہ چاہوں گا آپ تمام افراد کی واحد اور تنہا نور تھا کہ جس کو نہ تو رحم مادر میں رکھا گیا نہ صلوب پتر میں رکھا گیا واحد نور تھا کہ پیغمبر نے میراج میں لیا جناب خدیجہ کی آگوش میں متقل ہوا اور خدیجہ کی آگوش سے آج ساری دنیا کو روشن کیا ہوئے اور منور کیا ہوئے ورنہ آپ کے جتنے اہمہ ہیں ان کے بھی نور اسلاب شامخہ سے ارہام متحرہ میں متقل ہوئے ہیں زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں نا اشہدو انہ انکہ کنتا نورا فی الاسلاب شامخہ والارحام المتحرہ پڑھتے ہیں نا اے اہل بیت اسمت و تحارت ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے انوار مقدسہ ارہام متحرہ سے اسلاب شامخہ تک مندقل ہو رہے تھے سنائے آپ نے آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن شہزادی دو عالم کے نور کو پروردگار عالم نے میراج پہ سرکار کبولا کر دیا اور ایک سیب میں نور زہرہ لے کے آئے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پہ سلسلہ وجود میں آیا ہے شہزادی دو عالم اس دنیا میں آئی ہیں اور وہ پوری تفصیل ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ نور فاطمہ کو زمین پہ لانے کے لیے احتمام کیا کیا گیا اس احتمام کا نام ایک لفظ میں اگر آپ سننے کہ پیغمبر اکرم کو میراج پہ جانا پڑ گیا نور فاطمہ لانے کے لیے صرف نور فاطمہ لانے کے لیے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بہرحال صاحبان علم میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ پیغمبر کی یہ کوئی پہلی میراج نہیں تھی پہلی میراج نہیں ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشار کرمایا کہ سرور دو عالم کو سو سے زیادہ میراجی ہوئی ہیں سو سے زیادہ میراج یہ ایک میراج ہائلائٹ ہو گئی کیوں ہو گئی کیونکہ اس میراج میں نور فاطمہ زہرہ منتقل ہوا ہے عرش سے فرش تلگ ورنہ پیغمبر اکرم کو بہت سی میراج ہوئی ہیں بلکہ مجھے اجازت دے تو میں جملہ عرض کر دوں پیغمبر اکرم کے لیے یہ جملہ کہنا کہ ان کو میراج ہوئی وہ بلندی پہ گئے اس میں کوئی پیغمبر اکرم کا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے یہ کوئی پیغمبر اکرم کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے آپ کہیں گے یہ کونسی بات کر رہے ہیں مولانا بھئی فضیلت تو اس کے لیے ہے میراج پہ جانا جو فرش کا ہو جو عرش کا رہنے والا ہو اس کا عرش پہ جانا کمال نہیں ہے دنیا میں دیکھنے کے بعد ورنہ وہ تو عرش کی مخلوق ہیں وہ تو ہیں ہی میراج پہ رہنے والے اتنا احتمام جو نور فاطمہ کے لیے پروردگار عالم نے کیا ہے کسی مقام پہ نہیں ہوا اب آئیے مختصر سے لفظوں میں میں احتمام نور فاطمہ پڑھوں اور آپ کی خدمت میں جل سے وہ جملے عرض کروں ایک سلوات کا سارہ دی ملجل کے محمد والے پہچانیے گا کیا احتمام خدا کی قسم معاملہ کیا ہے اب معاملہ یہ ہے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلایا ہے رات کی تاریخی میں سرورد عالم چلے عالم کیا ہے کہ ساتھ میں ہیں سید الملائکہ جبریل براخ کی سواری ہے پیغمبر اکرم جا رہے ہیں بلکہ مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ سوار ہے محمد جیسا سواری ہے براخ جیسی ہمسفر ہے جبریل جیسا تو کم سے کم سفر میراج کا ہو رہا ہے یہ جملہ ضائع کر دیا آپ نے جہاں ہم سفر جبریل جیسا ہو جہاں مسافر محمد جیسا ہو اور جہاں براخ کی سواری ہو رہی ہو تو جو سفر کم سے کم ہوگا وہ میراج کا ہوگا چلے پیغمبر زنجیر در کا ہلنا وضو کے پانی کا بہنا وہ تفصیل آپ کے ذہنوں میں مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ایک منزل وہ آئی جہاں پہ جا کے جبریل رک گئے اب یہاں پہ مجھے آپ کے توجہ چاہیے رک گئے جبریل سید الملائکہ ہیں ذہن میں رکھیے گا ہمارے خطیبوں نے جناب جبریل کا قط بہت گرا دیا جناب جبریل کا مقام بہت بلند ہے آپ جبریل کا مقام اسی انداز سے سمجھ لیجئے کہ جبریل واحد وہ ملک ہیں جو پنجتن پاک میں قصہ میں شامل ہیں ورنہ بڑی بڑی ہستیاں شامل نہیں ہو پائیں حضرت امی سلمہ سلام اللہ علیہ کیا مقام ہے ان کا جس کو خیر کی سند مل جائے نبی کی سبان سے آپ کیا فضیلت کم سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود قصہ میں آنے کی اجازت نہیں ملی ثانی زہرہ حضرت زینب موجود ہیں لیکن قصہ کے اندر موجود نہیں ہے جانتی ہیں اپنا مقام انہوں نے زد بھی نہیں کی انہوں نے خواہش بھی ظاہر نہیں کی کیونکہ انہیں پتہ ہے لوحے محفوظ پر دیکھ رہی ہیں کہ قصہ کے اندر آنے والے کون لوگ ہیں لیکن جناب جبریل داخل ہیں جبریل داخل ہے تو آپ جبریل کا قد سمجھ لیجے اور اب آئیے واقعے کے اوپر قد سمجھ لیجے شخصیت سمجھ لیجے اور آجائیے اس منزل کے اوپر جناب جبریل کی فضیلتوں کو کم نہیں آکا جا سکتا اب بات آگئے تو میں جملہ آپ کی خدمت پر ارز کرتا چلوں کہ جبریل وہ مقرب فرشتہ ہے پروردگار عالم کا وہ مقرب فرشتہ ہے کہ جو آج قرآن موجزے کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے اگر جبریل نہ ہوتے تو پھر کس کے ذریعے سے آتا یہ قرآن آپ نے یہ پروردگار عالم مستقیما نازل کر دیتا قلب پیغمبر کے اوپر تو وہ تو نازل ہی کر چکا تھا وہ تو اللہ بحفوظ پر نازل کر چکا تھا لیکن یہ جو پورے سلسلہ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے ابھی تک جس پر ہم ناز کرتے ہیں جس پر ہم فخر کرتے ہیں تو جبریل کے ذریعے سے آیا بہت مقام ہے جنب جبریل کا لیکن یہ عظمتوں والا ملک اور فرشتہ بھی ایک منزل پہ جا کے رک گیا میں کیوں فضیلتیں گنا رہا تھا اس ایک جملے کے لیے رک گئے ایک مقام پر میں نے کہا جبریل کیوں رک گئے کہنے لگے اپنی حد پہچانتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا اپنی حد پہچانتا ہوں میں نے کہا کیا ہو گیا کہنے لگے ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے بالوں پر جل جائیں گے آپ نے غور نہیں کیا میرے عزیزوں ایسا سید الملک پیغمبر کی برابری نہ کر سکا تو یہ جمع جمع آٹھ دن کے کلمہ گریدہ مسلوان یہ کہتے ہیں ہم نبی ہمارے جیسے نبی ہمارے جیسے ہم نے کہا کیوں آپ کے جیسے کیوں ہونے لگے کہنے لگے نبی ہمارے جیسے اس لیے کیونکہ بالکل ہماری طرح کھاتے تھے ہم نے کہا اگر آپ کی طرح نہ کھاتے آداب دسترخان کا صلیخہ کون پیش کرتا کہنے لگے نہیں بلکل ہماری طرح چلتے تھے ہم نے کہا اگر آپ کی طرح نہ چلتے تو خرام ناس کا منظر کون پیش کرتا کہلیں گے نہیں بلکل ہماری طرح زندگی گزارہ کرتے تھے ہم نے کہا یہ تہذیب کا خالق تھا جو تہذیب کا درست دینے کے لیے آیا تھا آپ کو احساس نہیں ہوگا آپ نے محمد کو اپنے جیسے سمجھ لیا اچھا عجیب جملہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں آپ نے جملے کی نزاکت میں غوری نہیں کیا پیغمبر نے یہ تو کہہ دیا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں یہ کب کہا کہ تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو سلوہ پہ جمل کے محمد فرخے دونا جملوں میں فرخے دونا جملوں میں بھائی میں بشری پیکر میں آیا ہوں اس لئے تمہارے جیسا ہوں تم میرے جیسے کیسے ہو گئے جبریل جیسا سید الملک تو پیغبر کے برابری نہیں کر پایا رک گیا اس مقام کو بڑھ گیا آگے اس منزل سے آگے بڑھتے چلے گئے جہاں پہ جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اتنے آگے چلے گئے کہ ادن و منی کے صدائیں ہیں اور اتنے نزدیک ہو گئے کہ دو کمان یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا مجھے آپ کے سامنے پوری میراج نہیں پڑھنی تھی میں صرف چونکہ مقام شہزادیہ کونین پیش کر رہا تھا لہذا بات اس منزل تک آگئی پہچانی گا کہ نور فاطمہ لانے کے لئے سرور دوالم کو کتنی محنتوں کا سامنا کرنا پڑ گیا اور کس منزل سے گزرنا پڑ گیا میراج کے اس منزل تک پہنچ گئے کہ سرور دوالم کے خود جملے ہیں کہ میرے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا اور قریبہ آواز آ رہی تھی اب جب لہجہ سنا اور وہ لہجہ سنا جس سے پیغمبر اکرم مانوس تھے تو ایک منزل وہ آ گئی کہ پیغمبر بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے میرے اللہ یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں یہ روایت کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میرے اللہ یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں خدا نے آواز دی محمد تم اچھے سے جانتے ہو نہ تو کوئی میری مثال بن سکتا ہے نہ کوئی میری نظیر بن سکتا ہے لیکن میں اللہ لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف ہوں میں نے تمہارے دل میں جس کی سب سے زیادہ محبت دیکھی اس کے لہجے میں بات کی کیوں اس لیے کہ جو تمہارا محبوب ہے وہی ہمارا بھی محبوب ہے سلامت بھیجے ملیون کے محمد والے حمد پہچانی ہے کہ کیا مقام و منزلت ہے شہزاد یہ کون ہے ان کی ہماری زبانِ آجز ہے خدا کی خزم کہ ہم ان کی فضیلتوں کو بیان کر سکیں ان کی مدحسنہ کر سکیں منزل یہ آگئی کہ اب وہ مقام ہے پروردگارِ عالم نے وہ سیب دیا حالانکہ یہ سیب بھی تمثیلی سیب ہے آپ اسے دنیا کے سیب سے خیاس نہ کیجئے گا یہ ایک مثالی سیب ہے اور جیسے انسان کا جسم ہوگا جو وہاں پہ ہم تصور کرتے ہیں برحال فلسفے میں ہم نے یہی پڑھا ہے ہم یہی جانتے ہیں کہ وہ جسم یہ والا جسم وہاں نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ کہ وہ جسم مثالی ہوگا اب جسم مثالی ایک مثال کی طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ کیا ہوگا اس کی پوری تفصیلیں ہیں آپ جائیے اس کو علم کے اندر علم فلسفے کے اندر پڑھئے گا اور اس کو متعلیہ کیجئے گا میں آپ کی خدمت پر ارز کرنا چاہتا ہوں جس کا دنیا کے کسی معمولی سیب سے قیاس نہ کیجئے گا خدا نے حکم دے دیا یہ سیب لے جائیں جناب خدیجہ کے حوالے کریں روزہ رکھیں چند روز اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اسی سے افطار کریں اور پھر انشاءاللہ نور فاطمہ زہرہ متقل ہوا اور پھر شہزادی دوالم اس دنیا میں تشریف لائیں لیکن اب جو مجھے جملہ آپ کی خدمت پر ارز کرنا تھا مسلمان پیغمبر کی میراج کو مان رہا تھا پیغمبر کا جانا پیغمبر کا وہاں سے آنا سب کچھ تسلیم کر لیا لیکن جیسے ہی پیغمبر آئے اور مسلمانوں نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ آپ سے اللہ نے گفتگو کیسے کی تو ایک جملہ کہا سروری دوالم نے مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی اب میں تھوڑا سا اپنے آن کے علاقے کی زبان پر استعمال کرلوں کہ ڈنڈی مار مسلمان نے ڈنڈی مارنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ پیغمبر کی جو میراج ہوئی تھی یہ پیغمبر کی میراج جسمانی نہیں تھی روحانی تھی جسمانی میراج نہیں تھی پیغمبر کی جیسا ہی علی کا نام آیا ابھی تک سب مان رہے تھے تسلیم کر رہے تھے لیکن کہہ لیں کہ پیغمبر کی میراج جسمانی نہیں تھی روحانی تھی وہ تو روح محمد تھی جو عرش کی بلندیوں پر گئی تھی جسم یہی رہ گیا تھا لیکن یہ بھول گئے کہ پیغمبر جو میراج پہ گئے تھے وہ موسیٰ کی طرح نالین اتار کے نہیں گئے تھے میں نے کہا میں تو اشاروں میں گفتگو کروں گا بات پہنچ جائے تو دعوں سے نواز دی جائے گا تفصیل بھی نہیں جاؤں گا پیغمبر نالین سمیت گئے تھے اور یہی فرق ہے موسیٰ میں اور فقر موسیٰ میں موسیٰ وہ تھے کہ جب وادی مقدس میں پہنچے تو ارشاد ہوا فقلہ نالیک اپنی جوتیوں کو اتار کے آئیے گا انہ کا بالواد المقدس ہے تو آہ یہ وادی مقدس ہے وادی مقدس میں جوتیوں سمیت نہ آئیے گا سرور دوالوں کو جوتیوں سمیت بلا لیا میں نے کہا میرے اللہ یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا یہ بھی اولوالعظم پیغمبر ہیں یہ بھی نبی ہیں ٹھیک ہے یہ سرور اب بھی آئے لیکن یہ بھی معصوم یہ بھی معصوم اتنا بڑا فرق کیوں رکھا خدا آواز دے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے موسیٰ کو تور سے فضیلت دینی تھی اس لئے کہ جوتیاں اتار کے آنا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں موسیٰ کو تور سے فضیلت دینی تھی لہٰذا کہ جوتیاں اتار کے آنا محمد کی جوتیوں سے عرش آزم کو فضیلت دینی تھی لہٰذا کہ جوتیاں پہن کے آنا اب ماریے ڈڈی آپ یہاں پہ تو کہہ لگے نہیں سارجسمانی میراج نہیں تھی روحانی میراج تھی ہم نے کہا تو پیغمبر کی نالین بھی تو گئی تھی اور کیا روح بھی نالین پہنتی ہے اگر روح نالین پہن کے آپ کے علاقوں سے گزر جائے کتنوں کی روح نکلے گی جی ماجرہ کیا تھا حضیزان اکرامی یہ بات اگر میں نصر میں کروں تو شاید بڑی تولانی گفتگو ہو جائے میں نصر میں چار مصروں میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا اور شاید کو بس پرودگاری آلم کی طرف سے اجرے ملے بہت بہترین جبلہ انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کل ماجرہ کیا تھا یہ بحث جو جسمانی اور روحانی کی چھڑی وہ کیوں چھڑی چار مصروں نے جواب دے دیا اور چوتھا ہی مصرہ بطور خاص ہے اگر آپ تک پہنچ جائے تو دعاوں سے نوازیے گا شاعر کہتا ہے لوگ میراج پیمبر سے تو خوش تھے لیکن مصرہ بطور خاص لوگ میراج پیمبر سے تو خوش تھے لیکن باپ حیدر کی جو آئی تو برا مان گئے ہر چیز مان رہے تھے وہ ایسا نہیں کہ میرا سے انکار کر رہے تھے پیغمبر کا جانا بھی مان رہے تھے گفتگو کرنا بھی مان رہے تھے لیکن جیسے ہی کہا کہ علی کے لہجے میں گفتگو کی اب بحث چھڑ گئی تو لوگ میراج پیمبر سے تو خوش تھے لیکن باپ حیدر کی جو آئی تو برا مان گئے سب کا اقرار کیا جسم کا انکار کیا ہم نے نالین دکھائی تو برا مان گئے سلوات جیجی مل جلگی محمد و آلی محمد اب جنہوں نے محاورہ سمجھ دیا وہ بہتر انداز میں سلوات جیجی مل جلگی محمد و آلی محمد غور کر رہے ہیں آپ عجیب بحث خدا کی قسم اتنا پڑھا لکھا انسان اب ظاہر ہے ہم فلسفے کے طالب علم رہے ہیں تو ہماری نگاہ میں اس کا ایک قد ہے شیخ الرئیس ابو علی سینہ بہت بڑا مقام ہے فلسفے کے اندر ان کا انہوں نے بھی ایک مقام پہ آکے تسلیم کر لیا لیکن ایک جملہ کہ گئے آپ جانتے ہیں علم فلسفہ علم عقلی ہے عقل سے گفتگو کرتا ہے منطقی گفتگو کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر عقل کے پیرائے پہ دیکھا جائے تو عقل کے پیمانے میں تو جسمانی مراج سمجھ میں نہیں آتی لیکن میں تعبدن ماننے کو تیار ہوں کیونکہ محمد نے کہا ہے یہاں پہ انہوں نے نمک کا حق ادا کر دیا دین کا حق ادا کر دیا کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے میں لہٰذا ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن آج کے زمانے میں کیا عقل کے طور پہ یہ قابل خبول نہیں ہے آج تو بالکل سامنے ہے آپ کے آپ دیکھیں دنیا کا معمولی انسان بھی عرشقی بلندیوں کو روند کے چلا آ رہا ہے اور نہ صرف کہ وہاں سے آ رہا ہے بلکہ ساری ویڈیو گروفی کر کے لارا ہے آج تو آپ یوٹیوب پہ بیٹھئے اور سارا منظر دیکھ لیجے سارے حالات دیکھ لیجے تو آج کے زمانے میں تو اخلی طور پہ بھی ثابت ہے لیکن آج کا مسلمان بھی روحانی میراج پہ اڑا ہوا ہے جسمانی میراج کو نہیں مانتا آپ کو پتا ہے کیوں اس کے پیچھے راز ہے اور وہ راز سنید آج میں سے راز صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں پیغمبر اکرم کی کچھ حدیثیں ہیں اور ایک تاثب ہے جو ان کے دل میں ہیں یہی دو باتیں ہیں جس وجہ سے وہ جسمانی میراج سے انکار کرتے ہیں اور وہ حدیثیں کیا ہیں سرور دو عالم بہت پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نزبت ہے جو سر کو بدن سے ہوا کرتی ہے غور سے سنیے گا حسنین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین این آیا حسنین میری آنکھیں ہیں فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا شہزادی دو عالم کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ تو بز عتم منی فاطمہ میری جگر گوشاں ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا اگر مسلمان جسمانی میراج مان لے تو حضور جہاں جسم ہے وہاں آنکھیں بھی ہیں وہاں جگر بھی ہے وہاں سر بھی ہے تو سارا ماجرہ تو یہی پہ ہے ساری مشکل تو یہی پہ ہے کیسے مان لے اہل بیعت کا میراج پہ جانا مان لے مانی نہیں سکتے کیونکہ ان کو ساری مشکل اسی اہل بیعت کے اوپر ہو کے ہو جاتی ہے اور ہر مقام پہ انڈی مارت نے انہوں نے یعنی کوئی راستہ نہیں چھوڑا حتی یہاں تک کہ اہل بیعت کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو داخل کر دیا آپ سنتے رہتے ہیں اہل بیعت میں بھی داخل کر دیا بہت سے لوگوں کو کیوں داخل کر دیا کیونکہ اہل بیعت کی شان میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو تمام آیات نازل کی ہیں وہ ایک مقام پر ایک سریحی آیت ہے جو اہل بیعت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو آپ حدیثہ کے سامنے بارہ پڑھتے رہتے ہیں آپ سب کو حفظ ہے چلیے پڑھنے اس کا ثواب بھی حاصل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں جب اہل بیعت اتھار چادر میں جمع ہوئے تھے اس وقت یہ منزل پیش آئی تھی کہ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو حرس سے دور رکھیں اے اہل بیعت اصمت و تحارت اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا مسلمانوں نے کہا کہ اب اس میں کیا راستہ نکالا جائے کہ ایک راستہ ہے اہل بیعت بھی کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کر دو کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کر دو جب کچھ اور لوگ شامل ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیعت سے مرا صرف پنجتنے پاک تھوڑی نہ ہے اہل بیعت میں تو ازواج بھی شامل ہیں مثال کے طور پر لیکن کہاں تک تاثر کی آنڈی بچائے گی ان کو فضیلت سے جو حق ہے جو فضیلت ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا سرور دو عالم نے اپنی زندگی میں ہی ظاہر کر دیا کہ اہل بیعت کون ہیں دستور کیا تھا پیغمبر اکرم کا اپنے گھر سے نکلے جناب زہرہ کی دہلیس پہ آئے کھڑے ہو کے آواز دی السلام علیکم یا اہل بیعت النبوہ اے اہل بیعت عسمت و تحارت آپ پر ہمارا سلام تو سوال یہ ہے کہ جس گھر سے آ رہے ہیں اگر وہ اہل بیعت ہیں تو پھر وہاں سلام کیوں نہیں کیا یہاں سلام کیوں کر رہے ہیں محمد آواز دیں گے یہی تو بتانا چاہتے ہیں جہاں سے آ رہے ہیں وہ اہل بیعت نہیں ہیں جہاں سلام کر رہے ہیں جہاں سلام کر رہے ہیں جس دہلیس پہ سرور دو عالم سلام کر رہے ہیں ابھی میں تھوڑا سا دور ہوں مسائب کے منزل سے علیکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں ہو گیا ہے لیکن میں پانچ دس منٹ کا وقت اور چاہتا ہوں نماز کا بارہ چالیس ٹائم ہے نا پانچ دس منٹ اور انشاءاللہ اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اور پہچانیے کا کیا ہے مقام شہزادیہ کون ہے اس لئے بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال جوان بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے ہم شہزادیہ دو عالم کی چاہنے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بی بی ہے جو روز بہشر ہماری نجات کروائیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے اور ہمارا عقیدہ صرف عقیدہ محض نہیں ہے یہ حقیقت بحض ہے شہزادیہ دو عالم اس وقت تک وارد بہشت نہیں ہوں گی جب تک اپنے ایک ایک حسین کے عزادہ جب تک ہمارا عزادار بہشت میں نہیں جائے گا ہم بہشت میں نہیں جائیں گے تو پھر اس عزادار کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے پھر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم دنیا میں ایسی زندگی جیئیں کہ جس وقت ہمارا سامنا ہو چاہے شہزادیہ دو عالم سے چاہے اپنے اس امام سے جو قبر کے منزل میں سب سے پہلے آتا ہے کم سے کم امام کا سامنا تو کر سکیں کس چہرے کے ساتھ جائیں گے کس چہرے کے ساتھ جائیں گے کس شخصیت کے ساتھ جائیں گے جا کے کہیں گے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں مولا ہم آپ کے عاشق ہیں مولا آواز دیں گے کس زبان سے کہہ رہے ہو اس زبان سے جس سے زندگی پر جھوٹ بولا مولا آپ کے عاشق ہیں آپ کی محبت میں زندگی گزاری ہے کس زبان سے کہہ رہے ہو جس زبان پہمیشہ غیبت ہوا کرتی تھی دوسروں کے نقائض بیان کرتے تھے برائیاں کیا کرتے تھے عیب نکالا کرتے تھے دوسروں کے اندر مزاق اڑائے کرتے تھے شخصیت پامال کیا کرتے تھے میں بہرحال میرے سامنے مومنین تشریف فرمائیں میرا حسن زن ہے لیکن میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا واقعی ہمارا عمال اس قابل ہے کہ ہم اپنے امام کا سامنا کر سکیں ان کی بخشش ان کی شفاعت میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہمیں بخشوائیں گے لیکن ہماری اپنی خود کی کیا ذمہ داری ہے ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے تو کم سے کم ایک اہد کر لیں اس ایام فاطمیہ کے اندر جو اب ایام آنے والے ہیں اور جو شہادت کی تاریخ آنے والی ہیں کہ بی بی ابھی تک جیسی زندگی ہم سے گزری گزری بی بی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے جو آپ کا راستہ ہے اور خدا کی قسم ایک بار اگر کسی نے کوشش کر لی ایک مرتبہ کسی نے کوشش کر لی اس راستے پہ چلنے کے لیے جو اہلِ ویعت کا راستہ ہے جو معصومین کی راہ و روش ہے پھر دیکھیں کس طریقے سے ہاتھ تھانتے ہیں اہلِ ویعتِ اسمد و تحارت ان کا تو کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر کو بھی بی راہے پہ نہیں چھوڑا ہر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جو اتنا بڑا گنےگار تھا تو ہمارے گناہ کتنے بڑھ گئے ہیں ہم نے کتنے گناہ کر لی ہیں ہر کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں آج ہم ہر کو ہر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اگر امام نے چھوڑ دیا ہوتا اس مزل کے اوپر اور کہہ دیا ہوتا کہ ہم تم کو معاف نہیں کرتے جاؤ تم نے جسارت کیا ہمارے ساتھ تم گھیر کے لائے ہو کربلا میں آج ہم جتنی مشکلات میں گرفتار ہیں تمہاری وجہ سے گرفتار ہیں حسین نے فرمایا جو حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ حسین کی اس ایک راہ و روش پہ عمل ضرور کرے گا کہ تمہارے اندر کم سے کم بخشش کا جوہر ہونا چاہیے معاف کرنے کا ہنر ہونا چاہیے جتنا بڑا بھی خطاکار آجائے جتنا بڑا بھی کنہگار آجائے معاف کرنے کا جذبہ رکھو معاف کرنے کا حوصلہ رکھو زندگی میں یہ ایک میں نے چھوٹی سے مثال دی ہے ہزاروں اس طرح کے مثالیں آپ کو مل جائیں گی وہ جو سیرت اہلِ بیت ہے وہ جو سیرت فاطمی ہے اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا بی بی کا کیا دستور تھا بی بی کا دستور یہ تھا کہ بی بی کے نماز میں سب سے پہلی دعا اپنے ہمسائیوں کے لئے ہوا کرتی تھی بی بی کا جملہ پڑا مشہور ہے الجار سمددار پہلے اپنے پڑوسی کا خیال لکھو پہلے اپنے ہمسائی کا خیال لکھو پھر اپنے گھر کے بارے میں سوچو آپ سوچیں بی بی کن ہمسائیوں کے بات کر رہی ہیں کن پڑوسیوں کے بات کر رہی ہیں یہ وہی پڑوسی ہیں کہ جس وقت در زہرہ پہ آگ لگائی جا رہی تھی یہ خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹے ہوئے تھے کوئی ایک نہیں آیا تھا جناب زہرہ کے پاس کوئی ایک نہیں آیا تھا جس نے آگے بڑھ کے یہ کہا ہو کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم اس کے خلاف اور ہم علی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں بی بی بچوں کی انگلیاں پکڑ کر حسنہ علیہ السلام کی انگلیاں پکڑ کر ایک ایک گھر پہ جایا کرتی تھی اور جا کے کہتی تھی کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا کیا تم غدیر کو بھلا بیٹے ہو تم کو یاد نہیں ہے کہ میرے بابا نے کس طرح سے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں سے اس کے علی مولا ہے لوگوں نے کہا بی بی ہمیں معاف فرمائیں ہم نہیں بول سکتے مسلحتاں چھپ رہ گئے یعنی جن لوگوں کے دل میں تاثب تھا وہ ایک بحیث ہے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ان کے اوپر تو پروردگار علم تا قیامت ازار نازل کرے جو مسلحت پسندی کا شکار ہو گئے کیسے بولیں حکومت کے خلاف کیسے بولیں حکومت کسی اور کی ہے حکومت میں کوئی اور ہے برسرے تخت کوئی اور ہے برسرے اختدار کوئی اور ہے کچھ بولیں گے تو ہمارے ساتھ مشکل ہو جائے گی بی بی نے فرمایا کہ جو فاطمہ کا چاہنے والا ہوگا جو اہلِ بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ مسلحت پسند نہیں ہوگا وہ حقیقت پسند ہوگا یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے دنیا کے کسی بھی مسائل کے اندر جہاں بھی حق پہ بات آ جائے ہمیشہ حق قصاد دیجئے کبھی مسلحت پسندی کا شکارت نہ بنیے بعض افراد ہمارے ہندوستان کے اندر اس ملک کے اندر ہمیں کہنے کے آخر بہرحال ہم اسی ملک کے رہنے والے اہی کے باشندے ہیں لوگوں نے مسلحت پسندی کا لبادہ اڑ لیا ہے اور مسلحت پسندی کے چکر میں جا کے ان کی آگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں پوری ہندوستان کے اندر کیا محول بنا ہوا ہے اب یہ سوچ کے ڈر جائیں اب یہ سوچ کے خاموش بیٹھ جائیں کہ یہ برسر اختدار ہیں ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس قوت ہے تو پھر آپ نے بھی اہلِ بیعت کی صیرت کا متعلیہ نہیں کیا آپ نے بھی اہلِ بیعت کو نہیں پہچانا اہلِ بیعت کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ اہلِ بیعت کے بہت چاہنے والے موجود تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے طرفدار موجود رہا کرتے تھے نہیں کبھی ویسا نہیں تھا ان کے طرفدار ہمیشہ گم تھے امامِ صادق علیہ السلام کی خدمت پر انک شخص آیا ختم کر دیا میں نے گفتگو آخری بات اور بات مکمل اور آنکہ کہتا ہے مولا آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کا زمانہ دیگر احمد کے زمانے سے مختلف تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ بنی عباس بنی امیہ آپس میں لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے اور امامِ صادق علیہ السلام نے اس کا فائدہ یہ اٹھا لیا تھا کہ کم سے کم وہ ایک درسگاہ کے شکل میں یونیورسٹی کے شکل میں ایک علومِ آلِ محمد تھا جو ساری دنیا میں نشر ہو رہا تھا اور عام ہو رہا تھا تو مولا کے بہت سے چائنے والے تھے وہ جو درس میں آ کے بیٹھتے تھے اس میں چائنے والے بھی موجود تھے اور بہت سے ایسے تھے جو امام کو بے حیثیت تھے امام نہیں مانتے تھے لیکن صرف علم کے گرویدہ تھے علم کے قائل تھے لہٰذا آ جائے کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے تو ایک چائنے والا آئے اور آ کے کہتا ہے مولا آپ کی اتنے چائنے والے موجود ہیں آپ کی اتنے ماننے والے موجود ہیں تو اب اگر اتنے چائنے والے موجود ہیں تو آپ قیام کیوں نہیں کر لیتے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے ہم آپ کے آگے بڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے مولا نے فرمایا اچھا ہمارا ساتھ دوگے ہے تمہارے اندر یہ حمد ہے تمہارے اندر یہ حوصلہ مولا اتنے چاہنے والے موجود ہیں آپ کے کیوں نہیں آپ کا ساتھ دیں گے مولا نے کہا پھر ٹھیک ہے وہ سامنے تنور روشن ہے جاہاں کود جاؤ روشن ہے تنور جاہاں کود جاؤ ہاتھوں کو جوڑا مولا ہم توائیت جوش محبت میں ہم توائیت عقیدت میں اور آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں مولا نے فرمایا کہ اگر یہ ایک جو جذبہ ہے تمہارے اندر جو ابھی جس کو لے کے تمہارے تھے رک جاؤ تھوڑی دیر کے لئے رکے سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا جو مولا کا وفادار تھا جانسار تھا چہنے والا تھا حارون مکی تشریف لائے مولا نے فرمایا تنور روشن ہے کود جاؤ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے حارون وہاں پہ تھے نہیں حارون قضیہ سے باخبر نہیں ہے نہیں جانتے کیا معاملہ چل رہا ہے وہ تو بھی باہر سے آئے ہیں جیسے ہی اندر تشریف لائے اب مولا نے فرمایا تنور روشن ہے کود جاؤ نہ سوال کیا نہ چوچ را کی نہ کوئی سوال پوچھا داخل ہو گئے مولا نے فرمایا اگر اس کے جیسے مجھے چند افراد بھی مل جائیں میں قیام کرنے کے لئے تیار ہوں آج پہ اگر میں قیام نہیں کر رہا تو میں اسی لئے نہیں کر رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں امیر کائنات اس منزل پہ آ گئے تھے کہ مثال کے دور پہ مولا کائنات شمشیر چلانا بھول گئے تھے ماذا اللہ نہیں علی صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا طرفدار کون ہے علی صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد کا نمخ خار کون ہے کس کو کس کو غدیر یاد ہے اور کون کون غدیر بھول گیا ورنہ ایسا نہیں تھے کہ علی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے علی خیام نہیں کر سکتے تھے علی تلوار شلانا نہیں جانتے تھے اگر تہہ تیخ کرنا مقصد ہوتا علی تہہ تیخ کر دیتے لیکن علی کا مقصد صرف ایک تھا اسلام بچ جائے دین محمدی بچ جائے ہمارا حق چھنتا ہے تو چھن جائے ہماری زوجہ پر جو سیدت نسائل آلمین اگر ظلم ہوتا ہے تو ظلم ہو جائے ہم سارے مظالم برداشت کر لیں گے لیکن دین محمدی کو مٹنے نہیں دیں گے کتنے مسائب برداشت کی ہیں بس میں آپ کو لے آیا اس منزل تک اور گفت کو مکمل کر دی کتنے مسائب اور کتنے مظالم برداشت کی ہیں روز کا دستور یہ تھا جناب رسالت مات کی وفات کے بعد سے لے کر کے جب بھی مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے شہزادی دو عالم کو گریہ گناہ پاتے آنکھوں میں آنسو دیکھتے تھے آتے تھے دلاسہ دیتے تھے تسلی دیتے تھے روز کا معمول یہی تھا ایک دن میرا مولا جب گھر میں داخل ہوا تو محسوس کیا کہ آج بی بی کا اندازہ گریہ بالکل الگ ہے اور آج ایسے بے قرار ہو کے رو رہی ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں روتی تھیں نزدیک آئے اور آکے آواز دیتے ہیں زہرا اے بی بی کیا ہو گیا آج آپ اتنا بے قرار ہو کے کیوں گریہ کر رہی ہیں ہم نے آپ کو اتنا بے قرار ہوتے کبھی پہلے نہیں دیکھا اس انداز کا ہم نے گریہ کبھی نہیں دیکھا بی بی کا جملہ سنیے گا آواز دی ابو الحسن بس اتنا بتا دو کھجور کے درخت میں سایہ کتنا ہوتا ہے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا اگر جملے پہنچ جائیں تو رونے کے لئے کافی ہوگا بس اتنا بتا دیجئے کھجور کے درخت میں سایہ کتنا ہوتا ہے وہ فاتح خیبر وہ فاتح بدر و حنیم تڑپ دیا آواز دی زہرہ کیسی بات کر نہیں ہے کھجور کے درخت میں سایہ کہاں ہوتا ہے آواز دیئے ابو الحسن جس کھجور کے درخت کے سایہ میں بیٹھ کے میں اپنے بابا پہ گریہ کیا کرتی تھی ان ظالموں نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ظلم ہے ابھی چند روز گزرے ہیں رسالتناب کی وفات کو ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلہ نہ ہونی پایا یہ لوگ آگ اور لکڑی لے کے در زہرہ پہ آ گئے اور زہرہ کو یہ مرسیہ پڑھنا پڑ گیا صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت علیہ مسائب اللہ علیہ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مسئیبتیں پڑی ہیں اگر دل پہ پڑتی تو مثل شب کے تاریخ ہو جاتے یہ جملہ بھی نہیں بیان کر سکتا کتنا ظلم ہو گیا شہزاد یہ دو عالم کے اوپر اس لیے کہ اپنے سارے ہونے والے ظلم کو چھپایا سارے ہونے والے مظالم کو چھپایا اور اتنا چھپایا کہ علی کو بھی خبر نہیں ہونے دی علی بھی اس سے اطلاع نہیں پاسکے اور وہ منزل آئی جب بولائے کائنات نے جناب زہرہ کو غسل دیا ہے یہ وہ منزل تھی کہ علی نے جناب زہرہ کی پسلیوں کو دیکھا تھا اور اس رخم کو دیکھا تھا اور میرا مولا تاب نہ لاسکتا تھا دنیا میں شہزادی دو عالم نے ذکر نہیں کیا اپنے ساری تکلیفوں کو چھپایا کیوں چھپایا صرف اس لیے چھپایا کہ علی زہرہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی زہرہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی محسن کی شہادت برداشت ہے دروازہ گرنا برداشت ہے پسلیوں کا ٹوٹنا برداشت ہے لیکن آپ کی آنسو برداشت نہیں ہے آپ کے آنسو گوارہ نہیں ہے لیجے وہ منزل بھی آئی جب بی بی کا آخری دن آیا اسما کو اپنے پاس بلایا ایک جملہ کہا اے اسما خیال رہے میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں جب تک آواز آتی رہے تذبیع و تحلیل کی سمجھ لینا میں زندہ ہوں آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن خیال رہے جیسے ہی میرے بچے آئیں پہلے انہیں کھانا ضرور کھلا دینا پہلے انہیں پانی پھلا دینا ایسا نہ ہوں میرے بچے بھوکے رہ جائے بی بی اے خاتون جنت آپ کو اپنے بچوں کی بھوکو پیاس کا اتنا خیال ارے ذرا کربلا کے وعدات میں عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے دو جملے سنے اور میں نے مجلس مکمل کی ہاں وہ منزل بھی آئی حسرین گھر میں تشریف لائے آواز تذبیع و تحلیل بند ہو چکی ہے اسما نے کھانا لگانا شروع کیا بچوں نے ایک مرتبہ اسما کے چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ کھانے کی طرف نگاہ دوڑائی آواز دی اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کی عدم موجودگی میں کھانا کھایا ہو اے اسما کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی ماں کی غیر موجودگی میں کھانا کھائیں آواز دی بچوں تمہاری ماں کا یہی حکم تھا لیکن بچے کوئی معمولی بچے نہیں ہیں یہ تو امام ہے نہ سمجھ گئے خجرے میں آئے ماں کی حالت دیکھی دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے آ کے آواز دی بابا اممہ اس دنیا سے چلی گئی اے ازاداروں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا علی اٹھے مسجد سے اپنے گھر جانے کے لیے اور ہر قدم پہ میرا مولا موکے بلغبین پہ گرتا ہے بار بار زمین پہ گرتے ہیں اور بار بار غشق ہا جاتے ہیں کیا علی کا گھر بہت دور ہے علی کا گھر فاصلے پہ نہیں 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 مسجد میں اور علی کے گھر میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اس لیے کہ مسجد میں تمام دروازے بند کر دیئے گئے تھے ایک دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا تھا وَسَدَّلَا بُوَابَا إِلَّا بَابَا وہ بابِ زہرہ ہے وہ بابِ علی ہے جو کھلا ہوا ہے فاصلہ تو بالکل نہیں ہے لیکن ہر ایک قدم پہ علی ہے جو بار بار ڈگمگا جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور کیسے کیسے سنبھالتے ہوئے گھر میں آئے آکے زہرہ کے سرانے بیٹھ گئے اور جملہ دہرانہ شروع کیا اے بی بی آپ نے علی کو اتنی جلدی تنہا چھوڑ دیا اے بابی اے بی بی آپ نے علی کو اتنی جلدی غریب کر دیا علی غریب ہو گیا علی کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا علی کے کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا آپ جواب دیا کرتی تھی آپ علی کے سلام کا جواب دیا کرتی تھی آپ علی کا خیال کرتی تھی گفتگو ہو رہی تھی اب یہاں پہ رکھ کے میں ایک جملہ مقام معظم رہبری کا پڑھنا چاہتا ہوں حضرت عیداللہ خامنہ ہی نے کہا واحد ہستی ہے شہزادی دو آلم جن کے جسم میں دو مرتبہ روح داخل ہوئی ہے یہ پہلا مرحلہ ہے جو روح داخل ہوئی ہے جناب زہرہ کے پیکر کے اندر اور جسم کے اندر روح داخل ہوئی اور اب وسیعتیں ہیں جو جناب زہرہ نے کی ہیں اور جب وسیعتیں کر چکی وہ تمام وسیعتیں علی بچوں کا خیال رکھیے گا آپ میرے بعد شادی کر لیجے گا لیکن ہاں خیال رہے میرے بچوں کا خیال ضرور رکھیے گا میرے بچوں کو فراموشن کیجے گا اور اے ابو الحسن سب سے زیادہ خیال میرے اس حسین کا رکھیے گا آپ کو خبر ہے نا کہ یہ کربلا میں بھوکا پیاسہ زبا ہونے والا میرا لال ہے اس سے با خبر رہیے گا اس سے ہوشیار رہیے گا ساری وسیعتیں کرتی جا رہی تھی اور مولا ہے جو گریہ کر رہے ہیں علی ہے جو باواز بلند گریہ کر رہے ہیں آسوں سے ریش مبارک تر ہو چکی ہے وہ منزل بھی آئی بی بی نے آواز دیا ابو الحسن گریہ نہ کریں لاللہ گریہ نہ کریں زہرہ وہ آپ کا گریہ گوارہ نہیں ہے یہ جملہ نہ جانے کس درد میں کہا تھا علی نے اپنے گریہ پر قابو کیا علی نے رونا بند کیا زہرہ نے آواز دیا ابو الحسن ہم نے صرف فرص اس لیے کہ آپ کی آنکھوں سے آن سو نہ وہے ہم نے کوئی اپنی ظلم کو آپ سے ظاہر نہیں کیا ہمارا بحسن شہید ہوا ہم نے برداشت کیا لیکن آپ کی آنکھوں میں آن سو دیکھنا گوارہ نہیں کیا گفتگو کرتی چلی جا رہی ہیں تسلی دیتی چلی جا رہی ہیں لیکن ایک منزل وہ آئی نئی معلوم علی کے چہرے پہ کون سے آسارے حرمت دکھے زہرہ نے طلب کے آواز دی اے ابو الحسن گریہ کریے اے ابو الحسن گونا شروع کیجئے ہمیں ڈر یہ ہے اگر آپ نے گریہ نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو حسنین ماں کے ساتھ دور سے بھی جدہ ہو جائے آپ کی یہ منزل ہم سے گوارہ نہیں ہے اے ابو الحسن گریہ کیجئے ہر یدیموں پہ بھی گریہ کیجئے گا ان بچوں پہ بھی گریہ کیجئے گا میرے حسین کبھی خیال لکھئے گا مجلس مکمل ہو گئی زہرہ علی نے آواز دی آؤ بچوں آخری دیدار کر لو بچے آئے اور باری باری دیدار کرنے لگے اے میرے حسین زیزوں میں نے دنیا کا دستور دیکھا ہے جس جنازے پہ بیٹیاں ہوتی ہیں رونے کا منظر عجیب و غریب ہوتا ہے وہ رونے کا منظر ہی الگ ہوتا ہے یہاں زینب بھی ہیں ان میں کلسوم بھی ہیں گریہ ہو رہا ہے لیکن جس انداز سے بے قرار ہو کر غریبے کربلا گریہ کر رہے ہیں وہ انداز گریہ ہی الگ ہے آئے ماں کے پائیتی آگے گھڑے ہو گئے ماں کے قدموں سے رخصار کو ملنا شروع کیا اے اممہ بس اتنا بتا دو کیا مرنے کے بعد رشتہ محبت ختم ہو جاتا ہے ختم ہو گئی مجلس سے ایک جملے کے اوپر اے اممہ بس اتنا بتا دو کیا مرنے کے بعد رشتہ محبت ختم ہو جاتا ہے اممہ دنیا کے دستور تلے ہی تھا جب تک آپ نے حسین کو نہ بلایا حسین آپ کی آگوش سے نہ آئے جب تک حسین کو نہ بلایے گا حسین آپ کی آگوش میں نہیں آئے گا لو ازادارو دوسری بار زہرہ کے جسم میں روح داخل ہوئی بندے کفر ٹوٹے آمیرے لال میری آگوش میں آجا حسین ماں کی آگوش سے لپٹ گئے ملائکہ میں کوہرام ایک آواز گونجی اے علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر لو ورنہ قیامت آجائے اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رِزَنْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمَرِهِ فَسَيْعَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ اَلَا لَانَتُ اللَّهِ لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اِلَهِ بِقَزَائِرَا وَابِيهَ وَبَعْلِهَ وَبَنِيهَ بارِ اللہ تو جواستا ہے محمد وعال محمد کا ہمارے اس قلیل عبادت کو شرف خبولیت عطا فرماؤ میرے اللہ تو جواستا ہے محمد وعال محمد کا جہاں بھی شیانِ حیدر اکررار ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کے حفاظت فرماؤ جتنے بھی پرشاہ حال ہیں ان کی پرشاہیوں کو جلدہ جلدور کر جتنے بھی بقروز ہیں انہیں قرصہ سبق دوش کر جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد سے بالا بھال کر میرے اللہ تو جواستا ہے محمد وعال محمد کا ایران ایراخ سیریا میں علماء علام روزہ مقدسہ کی حفاظت فرماؤ دشبنار اہل بیعت کو جلدہ جلدی سنابود فرماؤ میرے اللہ تو جواستا ہے محمد وعال محمد کا منتقی بے خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اندہ ظہور ہمیں اتنی توفیق خنایت فرما کہ ہم ان کے غلابوں میں شمار کیے جا سکیں اللہ حبت قبل بنا انہکان تستمیعن علیم آپ حضرات سے گزارے شیک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم منور حسین ابن افسر حسین کی روح کو حصال فرمائیں